رشتوں کی قدر نہیں کرنا ہے کہ یوٹی کو مرہنا پڑا مزب پرکے سوائی پٹی تھانا علاقے کے اچھل کمار کی شادی ہو گئی تھی اس بیچ سے وہ ایک دوسرے لڑکی گنڈو سے پیار ہو گیا پہلے پتی کو چھوڑ کر وہ گنڈو کے ساتھ رشتے میں آگے سسرال والوں نے اسے روکا اور مائکے والوں نے بھی کافی سمجھایا لیکن سب کو نراش اور ناراض کر کے آنچہ نے گنڈو کے ساتھ 17 فریل 2030 کو کوٹ سے شادی کری گنڈو نے پہلے تو اسے چھیک سے رکھا لیکن کچھ جنوبات سسرال والوں نے گنڈو کے ساتھ نل کر اسے پرطارک کرنا شروع کر دیا اس لئے دنوں سب نے مل کر آنچہ کو گھر سے نکال دیا یوٹی آٹھ مہ کی پرگنٹ ہے سسرال والوں کی پرطارنا سے تنگا کر اس نے پولس دینیائے کی گوہار لگائے مائلہ دھانے میں آنچہ نے پرطارنا کو لے کر شکایت کی ہے اس نے پتی، ساس، سسو، جیٹھانی اور نند کے خلاف شکایت درش کرائی مائلہ دوسری سادھی ہے پہلی سادھی جو میرا ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد چار سال کے بعد میں گھڑڑو کمار سے بات چیت کرنے لگی اس کے بعد میں سادھی کی اس سے مائلہ دوسری سادھی کرنے کے بعد یہ دو مہنا مجھے صحیح سے رکھا اور اس کے بعد جب جان گیا کہ دلیوری پرسندگی بھی ہے تب سے گھر لے کے آیا تو گھر پہ آنے کے بعد یہ داساوسا کرنے لگا بولا کہ پانچ لاکھ روپیہ لے کے آئے گی تو میرے گھر رہے گی نہیں لے کے آئے گی تو میرے گھر سے نکل جایا مار پیٹ کے گھر میں نکال دیا جاتا تھا تب ہی بھی دو تین چار میں کبھی بھی کشت کر کے گھر میں راتے تھے جیسے بھی مارتے پیٹتے جیسے کرتے اسے بھی امرات لیتے تھے تو وہ یہ سولہ تاری کو مجھے بہت مارا بہت مارا اتنا مارا کہ مجھے ایسا کر دیا گیا گھر سے باہر نکل گیا میں آئی اپنی پرین کے گھر پر آئی پرین کے گھر سے مہلا تھانا آئی مجھے تبیت خواب ہو گیا میرے لازش اللہ اس کے بعد میں مہلا تھانا پر آئی آئی لازش اللہ آکر میں بولی میں مجھے میں لیا کمبلین پھر اس کے بعد بولا کہ نہیں کچھ بہوا اس کے بعد ہم کیا کریں پھر دوارہ ہمکو بولایا گیا میں بولائی دوارہ بھی ماں دوارہ آنے کے بعد بھی میرے ساتھ نہیں ہوا کچھ آج تیوارہ ہم آئے ہیں تیوارہ آنے کے بعد یہ مار پیٹ میرے ساتھ ہوا ہے جو میرے ساتھ مہلا تھانا گیا دوبارہ ہاں مہلا تھانا آج تیوارہ بھی گیا ہے مہلا تھانا تو وہ بولی کمپلین لے کیا ہو جاؤ تمہارا کیس ہو جائے گا تم جاؤ کچھ نہیں ہوا ہم کہاں جائے میرے پاس کچھ نہیں ہے یہاں ہے تو کیا ہوا جی کریے یہاں پہ آیا ہے مہلا تھانا کو پھون کیا ہے وہ بولے ہاں بھیج دیا جائے ہم ہاں سم کر لیں گے کیا نام مہا تھا آچال کماری کس کے کسے کھلا آپ کمپلین کیا ہے کون کون مار پیٹ کیا ہے میرے پتی گھڑڈو کمار میرے ساسور پولیس رائے اور میرے ساس گناوری دیوی اور میرے چچیرے بھائشو سانتوس کمار میرے چچیرے گھتنی کبھیتا دیوی اور میرے نانت جو میرے ممی پپا ہجے کر دیا گیا تھا وہ لڑکا پہتا کھا تھا اب مہلا تھانا پروباری کو ہی بتایا گیا یہ مہلا آچال کماری ہے اب میں کے لیے آئی تھی کچھ پروباری معاملہ ہے تو اسے کروائی کے لیے تھانا پروباری کو مہلا تھانا پروباری کو تھا گیا اب ڈاکٹر بننے کا سپنا کریں ساکار ناشنل میڈیکل کالیج بیرگنج نیپال سے ناشنل میڈیکل کالیج بیرگنج نیپال accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhwan University listed in WHO ترجمة نانسي قنقر